امران خان نے الیکشن کمیشن کے نا اہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے الیکشن کمیشن کے نا اہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں امران خان کی جانب سے بیریسٹر علی زفر نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعدہ کی گئی درخواست میں سیکیٹری الیکشن کمیشن قومی اسیمبلی کے سپیکر اور سیکیٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے دوسری جانب امران خان کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کی ریجسٹرار آفیس نے متعدد اترازات آئیت کر دیئے ہیں ریجسٹرار آفیس نے اعتراض آئیت کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے بائیومیٹرک تصدیق نہیں کرائی اعتراض میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امران خان کے نا اہلی کے فیصلے کی مصدقہ نقل درخواست کے ساتھ منسلک نہیں امران خان کے وکیل علی محمد بخاری نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے امران خان کی نا اہلی کا فیصلہ دیا اور ابھی تک تفصیلی فیصلے کی کاپی نہیں دی علی محمد بخاری کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ سنانے پر فریقین کو تصدیق شدہ کاپی دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کا لیگل ونگ کہہ رہا ہے کہ فیصلے پر ممبر کے دستخط نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن قانون کے خلاف اخدامات کر رہا ہے جو بدقسمتی ہے الیکشن کمیشن کے اخدامات پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے ایک ممبر کے دستخط نہیں تو فیصلہ متفقہ کیسے کہا جا سکتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحرک انصاف کے چیمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کو نا اہل قرار دیا تھا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ ہماری رائے ہیں کہ عمران خان نا اہل ہیں الیکشن کمیشن کے پیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اب رکن قومی اسیمبلی نہیں رہے ان کی نشست خالی قرار دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پیصلے کے مطابق عمران خان کو آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری پی کے تحت نا اہل قرار دیا گیا ہے ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئین نیوز سکسٹی پائی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر جہے آپ کی نظر میں